موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم ٹو اسلامی سولوشن چینل آپ کو آج کی ایک نئی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی طرف سے مجھے سینکڑوں میسیجز ملے میں نے ان تمام میسیجز کو بہت غور سے ان کا مطالعہ کیا اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج کی جو ہماری تیسری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو پر نور کیسے لا سکتے ہیں اور اپنا جو رنگ ہے اس کو گورا کیسے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہی آپ کو ٹوٹکا بتایا جائے گا جس سے آپ اپنے چہرے پر نور لا سکتے ہیں دوستو اس عمل کے لیے آپ کو کچھ اجزاء چاہیے ہوں گے اور وہ تمام اجزاء آپ کو مارکیٹ میں با آسانی دستیاب بھی ہیں اور بہت سستے بھی ہیں اور کیمیائی کریموں اور کیمیائی عدویات سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان دیسی اجزاء سے اپنے چہرے کو اپنے رنگ کو صاف کریں اپنے چہرے کا رنگ جو ہے سفید کریں ابھی آپ اجزاء نوٹ فرما لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی نوٹ فرما لیجئے دوستو آپ کو دال مسور آدھی پیالی چاہیے دال مونگ بھی آدھی پیالی چاہیے اور آپ ان دونوں دالوں کا ان کو پیس کر آٹا بنا لیں اور اس میں حلدی بھی شامل کر لیں یعنی کہ حلدی کی مقدار آپ تھوڑی سی رکھیں آدھا چمج یعنی کہ ون ٹیبل سپون آپ اس کے اندر حلدی ملا رہیں روز رات کو ارکے غلاب کے اندر اس پیسٹ کو ڈالیں اس طرح ارکے غلاب کے ساتھ اپنے اس پاودر کو اس طرح سے شامل کریں کہ وہ پیسٹ بن جائے اور آپ اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں اب اب اگر تو آپ کی جلد چکنی ہے تو ارکے غلاب استعمال کریں اور اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ بھی شامل کریں اور اس کو آپس میں مکس کر کے اس پیسٹ کو ماسک کی طرح چہرے پر لگائیں آدھا گھنٹہ اس پیسٹ کو چہرے پر لگا رہنے لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے چہرے کو آپ دھولیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دس دن یہ عمل ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دوسرے طریقے سے بھی آپ کا جو رنگ ہے وہ کافی حد تک صاف ہو سکتا ہے عید المبارک تک آپ کا رنگ کافی سفید ہو جائے گا اب آپ شہد لے لیں گیے خوشک دودھ لے لیں دہی لیمو اور ارکے غلاب ان تمام چیزوں کا آپ ایک ایک چمچ میں لاکر اس کا پیسٹ تیار کریں جتنے اجزاء آپ کو بتائے ہیں وہ نوٹ فرما لیں شہد دودھ خوشک خوشک دودھ یعنی کہ دہی لیمو اور ارکے غلاب یہ کل ایک دو تی چار پانچ کل پانچ چیزیں ہیں آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے ان پانچوں چیزوں کا آپ نے ایک ایک چمچ لے لینا ہے اور اس ایک چمچ کو جب آپ مکس کریں گے تو یہ پیسٹ بن جائے گا کیونکہ شہد ہوگا وہ لیکورڈ ہوتا ہے ارکے غلاب لیکورڈ ہوتا ہے دودھ آپ نے پاورڈر لینا ہے تو جب آپ ان کو ملائیں گے تو یہ ایک پیسٹ بن جائے گا اور اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر ماسک کر لیں گے جس طرح سے ماسک کیا جاتا ہے خواتینوں حضرات یہ چیز بہت بہتر جانتے ہیں تو اس کو ماسک آپ نے کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے چہرے کو دھو لینا ہے اچھے تھنڈے پانی کے ساتھ یہ جو طریقہ ہے آپ ابھی دس دن کیونکہ رمضان مبارک میں تقریبا دس سے پندرہ دن عید کے اندر معذرت باقی ہیں تو آپ ان پندرہ دن کے اندر اس طریقہ کار کو آپ چار مرتبہ کیجئے یعنی کہ تین تین دن کا اس کے اندر یا پانچ تین تین دن کا یا چار چار دن کا آپ اس کے اندر وقفہ ڈال کے اسی ٹوٹکے کو کیجئے اور پہلا ٹوٹکہ اس کے اندر وقفے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ روزانہ رات کو استعمال کریں اور یہ دوسرا جو ٹوٹکہ ہے اس کو آپ چار چار دن کے وقفے کے بعد استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے کہ عید المبارک کی دن آپ کا جو چہرے کی رنگت ہوگی خیر یہ تو جب آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اسی وقت پتا چلنا شروع ہو جائے کرے گا کہ کس طرح سے یہ اثر ہو رہا ہے اور آپ کسی کو اپنا چہرہ دکھائیں وہ واضح فرق آپ کو ضرور بتائے گا کہ جی ہاں آپ کے چہرے کی رنگت کے اندر پہلے کی نسبت اب واضح فرق نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل سے دوسرے وظیفے بھی دیکھ لیں چہرے کی رنگت کو گورا کرنے کے لیے بہت ہی کامیاب وظیفے جو لوگوں نے ازمائے ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ وظیفے بھی کر کے اپنے چہرے کی رنگت کو گورا کر سکتے ہیں اور اس اچھی بات کو اس جس سے کسی کو فائدہ ہو وہ دوسروں تک ضرور پہنچا دینی چاہیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے تمام چاہنے والوں تک پہنچا دیجئے تاکہ ان ٹوٹکوں سے وہ بھی پورا پورا فائدہ حاصل کریں اور عید المبارک کے دن عید الفطر کے دن وہ اپنے چہرے کی رنگت اپنے پرنور چہرے کے ساتھ لوگوں سے مل سکیں